عمران ٹین کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ کنگ سلمان جو کہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور وہ پاکستان کا دورے میں عمران خان کے حوالے سے بھی بڑی بڑی ڈولیپمنٹ ہونے جا رہی ہے شاید وہ عمران خان کے حوالے سے یا پھر کوئی ڈیل کر لے یا عمران خان کو جیل سے ازاری بھی ڈلا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ڈیل کی صورت میں پاکستان آئیں گے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کنگ سلمان کے ساتھ پاکستان کہ صحابق وزیراعظم عمران خان کے کافی اچھے تعلقات رہی ہیں اور اسی ڈیل کے لئے وہ پاکستان آئیں گے اور عمران خان کے لئے کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں شاید کنگ سلمان پاکستانی سی وجہ سے آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ جو تعلقات خراب ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اور مزید جو عمران خان کے لئے جو پابندیاں لگائی جانے کے ختم جو منڈلا رہے ہیں یا عمران خان پر پابندی لگائی جائی یا عمران خان کو زیادہ عرصہ کے لئے جیل میں ڈالا جائی یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لئے وہ آ رہے ہیں ایک مقصد کے لئے آ رہے ہیں اور پاکستان میں تین چار گھنٹے قیام کرنے کے بعد ہو جائیں گے وہ پاکستان آنے جب بھی پاکستان آئیں گے تو عمران خان سے بھی وہ ملاقات کریں گے اور عمران خان کے حوالے سے لازمی یہ گفتگو کریں گے کہ اسی لئے وہ پاکستان آ رہے ہیں اسلام علیکم ہم دیکھ رہے ہیں ڈائری آف پاکستان سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کل پاکستان ترکی انصاف کے قائد عمران خان کی بیل کے حوالے سے اپیلوں پہ سواد ہوگی سائفر کیس میں عمران خان کی زمانتوں کے لئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیلیں دائر کی گئی تھیں کل کیا سناریو بننے جا رہا ہے کل کیا ترکی انصاف کے لئے کچھ اچھے شگوں یا اچھے خبریں آئیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے یا یہ جو سیکرٹ ایک بل پہ جو سائن کیا گیا تھا اس کی وجہ سے عمران خان کو اندر جیل میں ڈالا گیا ہے یا یہ مشکلات اور بڑھا سکتا ہے پاکستان ترکی انصاف کے قائد عمران خان سائفر کیس میں ابھی بھی جیل کے اندر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی بھی جیل کے اندر ہے دونوں کی زمانتوں کے لئے اپیلوں پہ سامات پیر کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی عمرتہ بندیال اس کی سامات کریں گے پاکستان ترکی انصاف کی جانب سے جو بکلا پیش ہوں گے ان میں بابر آوان لطیف خوصہ اور جو ان کے جو اللیگل جو ٹیم کے ممبر ہیں وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوں گے یہ جو سامات ہے یہ کل آہ یارہ بجے سپریم کورٹ میں ان اپیلوں پہ سامات ہوگی عمران خان کو سائفر کیس میں مشکلات کیسے آ سکتی ہیں آہ سیکرٹ ایک بل جو کہ آہ منظور کیا گیا تھا پھر اس کے بعد صدر کے پاس گیا تھا اور پھر وہاں سے ایک اس کے اوپر ایک بونچال بنا تھا کہ میں نے دستخط تو نہیں کیے تھے صدر صاحب نے یہ آرگومنٹ آگے سے زائد کیے کہ میں نے تو دستخط نہیں کیے ولکہ یہ دستخط میرے تو نہیں ہے جالی ہیں یہ دستخط یہ بل پہ جس نے دستخط کیے ہیں صدر نے چلے مان لیتے ہیں صدر نے کیے تو اسی وجہ سے عمران خان شاہ محمود قریشی سائفر کیس کے اندر رہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ مشکلات کا شکار ہے اگر سیکرٹ ایک بل پہ سائن نہیں کیے جاتے یا سیکرٹ ایک بل پہ دستخط نہ کی ہوتے صدر کے تو آج یہ لوگ باہر ہوتے لگتا یہ ہے کہ صادر حارف علمی نے جلد بازی میں یا انجانے انجانے میں سیکرٹ بل ایک پہ دستخط کر کے اپنے ہی پارٹی کے قائد عمران خان نے دیگرہ نماؤں کے لیے کھڑا کھوڑ لیا ہے ابھی آگے کیا ہوتے جا رہا ہے جو سناریو ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں واقسان تھے کے انصاف کے لیے ابھی مشکلات بہت زیادہ ہیں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ سائفر ہے کیسہ کیسے جس میں عمران خان کو بڑے عرصے تک جیل ہو سکتی ہے اور عمران خان باہر نہیں نکل سکتے دوسری اہم ڈیولیپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو اچھا ریلیف مل سکتا ہے کیونکہ سعودی عرب کا جو کنگ ہے وہ بھی پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان آ کر ہی کچھ امید پیدا کی جا سکتی ہے سائفر کیس میں پاکستان طریقہ انصاف کے وقلہ کل سپریم کورٹا پاکستان میں پیش ہوں گے سپریم کورٹا پاکستان میں پیش ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا جب دلائل دیے جائیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ آیا عمران خان کے کیس میں عمران خان کو زمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی حکومت کی جانب سے بھی وقلہ اپنے دلائل دیں گے جو سیکرٹ ایک بل کے بل ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ تھوڑا سا کپتان کے لئے الارمنگ سی بات ہو سکتی ہے اور اس میں کپتان تھوڑا سا پھنس سکتے ہیں یہ جو بل پاس کیا گیا ہے اسی بل کی وجہ سے آج کپتان اور اس کے جو کھلاری ہیں وہ اندر جیل میں ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہے